اسلام علیکم آپ نے اچیف کروانا ہے وہ جو میرے چار ہزار سبسکرائبر ہیں جو کہ ابھی ہونے والے ہیں ٹھیک ہے وہ مجھے جو ہے دس ہزار کا بھی جو ٹارگٹ پورا کروائیں گے اس کے لیے کیا ہے کہ میری ویڈیوز کو چینل کو شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ وہ خود بھی سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے بٹن کو لاؤ بھی پریس کر دینا ٹھیک ہے تاکہ ہر آنے والی نیوز آپ کے بعد سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کمیٹس بوکس میں جو ہے کوئی آہ کوسٹن پوچھتے ہیں اور میں کوئی ٹائے کرتی ہوں کہ اس کا آنسر میں دے دوں بٹ وہ جو بات میں اور لڑی ویڈیو میں کر چکی ہوتی ہوں اس کا آنسر میں نہیں کیونکہ وہ ہمیں زیادہ فیلنگ کرتی کہ میں اس کا آنسر دوں کیونکہ آہ زیادہ سی بات ہے آپ نے ویڈیو پوری دیکھی نہیں ہے اور پھر آپ وہی کوسٹن کمیٹس بوکس میں بہت پوچھ رہے ہیں تو وہ آپ ویڈیو پہلے جا کے دیکھیں دین آپ کو سمجھ میں نہیں آتا دب آہ تب آپ پوچھیں مجھ سے ٹھیک ہے تو جی آہ بہت زیادہ کمیٹس بہت زیادہ لوگوں کے میسیجز دیکھ کے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک کیبن کرو کے حوالے سے سیریز سٹارٹ کی جائے کچھ دنوں کے لیے جس میں کمپلیٹ انفرمیشن آہ ان لوگوں کو دی جائے کہ جو کنفیوز کنفیوز ہیں بہت زیادہ اپلائے کرنے کے لیے ٹھیک ہے یا اپلائے کر رہے ہیں اور وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آئی ایم پرفیکٹ بٹ کیوں ہم لوگ جو ہے وہ آہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہر ایک بڑے گروپ کا کمپنی کے اپنے رولز ان ریگولیشنز ہوتے ہیں ایک ریکٹیریا ہوتا ہے جاب کو لے کے ٹھیک ہے کیبن کرو کی جو جوب ہوتی ہے بہت ہی جو ہے ایک ہائیلی پروفیشنل جو ہے وہ جوب ہوتی ہے اس کے لیے جب سیلیکشن ہوتی ہے تو بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے بٹ ہمارا جو آس پاس انوارمنٹ میں اس نے ہمیں دو چار چیزوں میں الجھا کے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ آپ بہت زیادہ گلمرل ہو ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت ہو تب ہی آپ کا سیلیکشن ہوگا ٹھیک ہے بہت سارے کروز ایسے بھی آہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کی بس ٹھیک ہے ریزنیبل فیس ہوتا ہے بٹ کیوں سیلیکٹ ہوئے ٹھیک ہے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بٹ اس میں انفرمیشن کچھ بھی نہیں ہوتی ہے بٹ کیوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے ٹرکس یوز کی ہوتے ہیں وہ اس چیز کی طے تک گئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو گرومنگ کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ٹرکس جان چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی آرڈینس کس طرح لے کے آنے ہمیں کوئی جوگ کس طرح گین کرنی ہے تو آج کی ویڈیوز میں میں ٹرائی کروں گی میں اُس پوائنٹس پر بات کروں تو جی بہت ساری گرز اور بوائزہ آکے پوچھ دیکھیں کہ ہمارا یہ ہے کہ فیس ریزن اے والا ہے بس بٹ یہ ہے وہ ہے فلاں دیکھیں میں آپ کو آہ آپ سلیکٹ کیوں نہیں ہوئے میں نہیں بتا سکتی کیونکہ ظاہر سی بات ہے آہ میں جسٹ انفرمیشن آپ لوگوں کو دیتی ہوں ٹھیک ہے ہاں وہ پوائنٹ میں آپ کو بتا سکتی ہوں جس کی بیس پہ آہ میں بھی وہ امپروف کریں آنے والے ٹائم میں آپ کا سلیکشن ہو جائے ٹھیک ہے آج اس ویڈیو میں میں انہی کے بارے کیونکہ میرا ایکسپیلینس ہے ٹھیک ہے اور آہ میرے کچھ ریسورسز ہیں وہ بھی ائرلائن سے ہی منسلک ہیں ان کے ثرو مجھے جوبز کا بھی پتہ چلتا ہے اور کیا چیز چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور خود بھی آپ لوگ کوئی فرمیشن دینے کے لیے میں ان سے انفرمیشن گین کرتی ہوں ٹھیک ہے تب ہی میں آپ تک لے کے آتی ہوں اور جو ہے آہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اگر آہ آپ میرے یہاں تک پہنچ چکے ہیں ویڈیو کے تو چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کرنا ہے اور دو منس کا میرے ٹارگٹ لازمی پورا کروانا ہے ٹھیک ہے تو جی ہاں آج اس ویڈیو میں جو بات کریں گے ہم کریں گے اپنے فیزیکلی وہ پوائنٹس جو ویڈیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم سکرین پہ بھی جا کے دیکھیں گے خود بھی میں تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کرتی ہوں جو میں نے ایک ایکسیزہ ایکسپیرینس جو چیزیں میں نے اوبزرف کی ٹھیک ہے کہ بہت ساری لوگ کہتے ہیں ان کے فیس پہ جو ہے برت مارک ہوتے ہیں سکارس ہوتے ہیں گھرز کے اکثر سکارس ہو جاتے ہیں ایکنی کا پرابلم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کافی زیادہ بوائز کو لے کے گھرز کے ساتھ سپیشلی سکن سے ریلیونٹ بہت زیادہ آہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پوچھتی ہیں کہ جی ہم کیا اپلائے کر سکتے ہیں اس طرح کا ہمارے ساتھ ایشو ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں آپ کسی بھی ائرلائن میں اپلائے کرنے کے لیے جا رہے ہونا چاہے وہ ایمریٹس ہے پاکستانی ائرلائن ہے ائر بلو ہے ایویٹنگ کچھ بھی ہے ٹھیک ہے آپ پہلے ان کے رونز اور ریگولیشنز کو جو انہوں نے ڈسکرپشن دی ہوئی ہے جاپ سے ریلیونٹ ٹھیک ہے تو وہ آپیں لازمی پڑھنی ہیں میں نے آج تک جو پڑھی ہے اس کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو میں نے آہ بہت کم جاپ اس طرح کی تھی جس کے طرح انہوں نے کلیر میں بتایا کہ یہ آپ کی کوئی ٹیٹو وغیرہ ہیں اس طرح کی چیز ویزیبل نہیں ہونی ویزیبل مطلب کہ یہ چیز آپ کو میری نیک نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر میں ہاف سلیوز میں نے پہنے ہوئے ہیں تو میں اگر ہاف سلیوز میں ہی اگر میری ایسی سکین جو ویزیبل ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی ایسی ہے کہ جو بہت ہی ڈینجرس ٹائپ ہی یا کسی آپ کے بچپن میں آپ کا کوئی مارک لگ گیا تھا آپ گر گئے تھے کہیں سے تو یہ جو چیزیں جو ویزیبل ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ مطلب کم لیول پہ ہوں کہ آپ اگر مویک اپ کرتے ہو کچھ بھی کرتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کی وہ چیزیں چھپ جاتی ہیں تو تو ایکسیپیول ہوتی ہیں ٹھیک ہے بہت ساری ایئر لائنز ایکسیپٹ کر لیتی ہیں بہت بہت ساری ایئر لائنز نہیں بھی کرتی ہر ایئر لائنز کا اپنا کریٹریہ ہوتا ہے میں جب بھی جوب کے لیے دیکھتی ہوں تو میں جوب ڈسکرپشن دیتی ہوں حتیٰ کہ میں آپ لوگ کو بھی انفرمیشن دے رہی ہوتی تو اس کی ڈسکرپشن ضرور پڑھ لیتی ہوں ٹھیک ہے بینہ ڈسکرپشن پڑھے ہوئے آپ لوگ اپلائے مت کیا کریں ٹھیک ہے تو آہ اب میل پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپلائے کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے تو میرے حیال سے کیبن کرو کی جو جوبز ہوتی ہے اس میں آپ کی فیزیکل سیچویشن سے زیادہ آپ کی اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں آپ کا دیکھا جاتا ہے آپ آپ کا فرینڈلی ایٹیٹیوٹ دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈین یو گو ٹو سلیکٹڈ ٹھیک ہے ہاں ریجیکٹڈ دونوں میں سے ایک ہی پوائنٹ سے پر جو لوگ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں وہ کسی ایک پوائنٹ پر آہ بھی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سکن پر جو سکار سے شاید اس کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئے پر ریزن نہیں بتائی جاتی ہے آپ کو کیوں جو ریجیکٹ ہو گئے ہو ٹھیک ہے بٹ جو لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان کے اندر کوئی پرابلم ہوتی بھی ہے تو وہ کیا اس کو اگنور کیوں کیونکہ وہ سلیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں تو اسی لیے اپنی کسی بھی ویک پوائنٹ کو لے کے آپ ٹرائی کرنا مرد چھوڑیں ٹھیک ہے آپ مسلسل ٹرائی کریں بہت سارے لوگ آہ ویڈیوز میں پوچھ رہے ہیں کہ جی ایمریٹس ایئرلائن میں ہم نے اپلائے کیا تو جی ایمریٹس ایئرلائن ایک بہت بڑا گروپ ہے انٹرنیشن گروپ ہے ٹھیک ہے اگر پاکستان سے انڈیا سے کوئی بھی میری یہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ پہلے چھوٹی ایئرلائن کے لیے چھوٹی ایئرلائن مطلب وہ بھی چھوٹی نہیں ہے ظاہر ہے ہر کنٹریز کی اپنی ایک ایئرلائن ہے ٹھیک ہے پاکستان کی اپنی ایئرلائن ہیں انڈیا کے اپنی ہیں بنگلہ دش کے اپنی ہیں تو بہتر یہ یہ کہ آپ اپنے ہوم کنٹریز کی ایئرلائن پہ کسی پہ سکس منت ایکسپیرنس then go to another flight ٹھیک ہے اور اگر آپ یو ای بہت ہائرنگ کرتا ہے اتحاد ایئرلائن اور ایمریٹس نے پاکستانی بہت زیادہ ایکسپیرنس گیون کرو کو ہائر کیا ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ بھی ہوتے آپ ایکسپیرنس گین کر چکے ہوتے ٹھیک ہے تو آپ کبھی سیلیکٹ ہو جاتا بٹ یہ کہ ہم اوپر سے شروع کرنا چاہتے ہیں ہم نیچے سے شروع نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے اسی بیرس پہ پہلے یہ ہے کہ آپ جو ہے پاکستانی ایئرلائن میں آہ ٹرائی کریں پاکستانی ایئرلائن میں جب بھی کوئی جابز آتی ہے میری پیورٹی ہوتی ہے کہ میں اگر کل ویڈیو بناتی ہوں تو میری ٹرائی ہوتی ہے اس طرح کہ اگر کوئی جاب آتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے انٹرس کا مجھے پتہ چلتا رہتا ہے اسی انٹرس پہ میں نے ویڈیوز بنانی ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتی ہوں اسی انٹرس پہ اسی ٹائم پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں بینہ کوئی ٹائم ضائع کیے اور بینہ کوئی ٹائم ضائع کیے کریں اگر آپ کیون کرو کی جابز کے لیے اپلائے کرنا تو آپ کو اپنی ہر چیز ریڈی رکھنی چاہیے ٹھیک ہے اپنی پکچرز اپنی ایوریتنگ ہر چیز آپ کے پاس ریڈی ہونی چاہیے بٹ یہ ہے کہ آپ کے فیس پہ اگر سکارس ہیں اور یہاں ایکنی ہے تو وہ ایک بیسک سی پراغلم لیکن اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بہت ہی زیادہ آپ کی جو فیس ہے وہ آہ بہت ہی بگڑا ہوا نظر آئے ٹھیک ہے آپ کا جو ہے گیٹ اپ اور سپیشلی جو آہ لائنز میں آپ اپلائے کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو ٹرائی کیا کریں میں اس ویڈیو میں آپ کو ٹپس بھی دوں گی کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک بہت ساری آہ اچھی پکچرز بنوا کے آپ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بٹ ویڈاؤٹ میک اپ نہیں بھیجتے ان کو آپ کوشش کیا کریں کہ ایک پکچر جو ویڈاؤٹ میک اپ اور ایک میک اپ کے ساتھ بھیجیں وہی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ selected ہو کے نہیں ہو ٹھیک ہے اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ویڈاؤٹ میک اپ اور میک اپ کے ساتھ بھی ٹھیک ہے فل پکچر چاہیے ہوتی ہے آپ کا فیس ویزیبل ہو ٹھیک ہے ہیرز اس طرح سے ہو جس طرح سے میں نے بنا رکھے ہیں ٹھیک ہے آپ اگر جوڑا ٹائپ کر لیتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے گھڑ ہے ڈیپینڈ اون فیس کے آپ فیس کے اوپر کیا چیز سوٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے بٹ آپ کے ویزیبل ایریز کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے بٹ مارکس ہوتے ہیں آپ کسی کے یہاں پہ ہوتے ہیں کسی کے یہاں مولز ہیں میرے فیس پہ بہت مولز ہیں ٹھیک ہے بٹ میک اپ کے اندر بہت حد تک میں اس کو کور کر سکتی ہے ابھی میں نے میک اپ نہیں کیا ہوا بٹ یہ کہ ان کو میں بہت حد تک کور کر سکتی ہوں لیکن کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ گر جاتے ہو آپ کا کٹ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نہیں چھپا سکتے وہ چاہے آپ جتنا مرضی ہیں آپ کے سٹیچیز لگے ہوئے ہیں سپیشلی سٹیچیز آ جاتے ہیں میرے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو اس کے اندر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی میک اپ میں آپ کور نہیں کرتے ہو آپ کو خود سے پتہ ہونا چاہیے کیونکہ آہ بہت ساری لائنز سکٹس یوز کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ ویزیبل ہوں گی تو وہ نہیں ہے ٹیٹوز بغیرہ نہیں ہونے چاہیے اور اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے آپ کے ویزیبل ایریاز میں نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہ جو آپ کی چیز ویزیبل ہو رہی ہے اس کے اندر نہیں ہو تو نو پرابلم آپ اپلائی کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ کی وہ چیز ویزیبل ہے تو اس حد تک ہونی چاہیے کہ وہ کوریبل ہو ٹھیک ہے آپ اس کو کور کر سکیں اگر وہ کوریبل نہیں ہے تو میرے حیال سے آپ کو رسک لے لینے چاہیے بٹ یہ ہے کہ سیلیکشن یا ان کی ڈسکرپشن ریڈ کر لینے چاہیے کیونکہ اندر ایسی کوئی ریکوائیڈمنٹ ہے کہ نہیں ہے دین آپ اپلائی کریں ٹھیک ہے یا کوئی ایسی ائرلائن بہت ساری ائرلائنز ہوتی ہیں ان چیزوں کو اگنور بھی کرتی تھی سٹک نہیں ہوتی ہیں بٹ یہ ہے کہ آپ میں آہ بہت سارے میں بہت میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ لوکل ائرلائن سے ٹرائی کرو لوکل ائرلائن میں جاپ کرو دین آپ دوسری ائرلائنز میں جاؤ ٹھیک ہے اب اس پوائنٹ پہ آکے ایکسپیرینس ہوگا آپ کے بعد ون ائر کا سکس منت کا کسٹمر سپورٹ کا جو ہے ایکسپیرینس ہوگا تو آپ کیا موو کر سکتے ہو دین یہ سٹارٹنگ میں کسی بھی جابز کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے آپ کو بلکل فٹ ہونا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری یہ کہ انٹریو میں ہی آپ کی جو ہے آپ کا بیہیویئر چیک کیا جاتا ہے بہت سارے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جس پہ بیہیویئر چیک کیا جاتا ہے بلکہ ایکسپیرینس ایکسپیرینس ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ جب آپ کی اپلیکیشن ان کے پاس جاتی ہے آپ کی اپلیکیشن بیہیویئر پکچرز ایوریتھنگ جو ہے آپ کو جو ہے وہ آپ کے آنے سے پہلے ہی جج کر چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے بعد سیلیکٹڈ کی ایمیل آ جاتی ہے تو پھر اگین آپ کا انٹریو ہوتا ہے ٹھیک ہے جب تک کہ آپ کا ٹریننگ سیکشن سٹارٹ نہیں ہو جاتا تب تک آپ کوئی بھی ہنڈر پرسن شور نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جب تک کہ آپ پہلی فلائٹ نہیں لے سکتے لے لیتے ٹھیک ہے تو آپ کو اپنا ہنڈر پرسن دینا چاہیے تو یہ والے پوائنٹ انشاءاللہ کیون کرو کے حوالے سے میں اور بھی ویڈیوز لے کے آؤں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو پرموٹ کیجئے گا انشاءاللہ نیکس بلوگ میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تبتے کے لئے اللہ آفنا